اور پاکستان کو آفر کروائی ہے کہ آئیں مذاکرات میں معاملات حل کرتے ہیں لیکن انہوں نے دو تین چیزیں ہیں سر دو تین خرچات ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس وقت بھارت کو بریدنگ سپیس بھی تو چاہیے نا اگر وہ پاکستان کو اپنے ساتھ مذاکرات میں انوالف کرتا ہے تو اس کو بہت موقع ملے گا عالمی سطح پر پچھلے دو دھائی سال میں اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے نمبر ایک وہ بریدنگ سپیس حاصل کرے گا مذاکرات میں جب دل کرے بھارت پاکستان کو اکیلا چھوڑ کر مذاکرات سے انکار کر سکتا اور کہہ سکتا ہے کہ جی نہیں ہم نہیں مانتے ہم بات نہیں کرتے نمبر تین سر جو صورتحال آپ کے سامنے ہیں یہ ایک تو عالمی معاملات ہے دوسرا آپ اس کو ایک اور چیز میرے ذہن میں بھی آجائے گی میں پہلے آپ سر اس میں تجزیہ دیں دیں آپ کو لگتا ہے کہ بھارت پہ اعتمار کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ میں نے امریکن سینیٹر سے بھی کئیوں سے بات کی بریٹش پارلمنٹیرین سے کئیوں سے بات کی لڈن میں تو ہے تو ہے فرنڈز آف پاکستان ان فرنڈز آف انڈیا یہ دو لوبیز ہیں ادھر اور ڈسکاشنز ہوتی ہیں بڑی ہیلتھی ڈسکاشنز ہوتی ہیں اور بڑی سینسبل اور رسپیکٹیبل ڈسکاشنز ہوتی ہیں پھر ہم اس پر ڈسکاشنز کرتے تھے کشمیر سینٹرز کی اوپر وہ تو آپ نے بالکل ہی وہ کہتے ہیں نا پینی وائز ان پانڈ فولش آپ نے کر دیا ٹرسٹ کی بات جو آپ نے کی ہے عمران یہ یہی کہتے ہیں سینٹرز بھی اور یہ بریٹش پارلمنٹیرینز کہ آپ دونوں کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کی جو ریزولوشن ہے یہ دونوں نے ریزولف کرنی ہے نہ بریٹش پارلمنٹ ریزولف کر سکتی ہے نہ امریکن سینٹرز یہ بھاگ جائیں گے سائٹ پہ ہو جائیں گے ہم نے دونوں نے بیٹھ کے اتنی لیوریج ایک دونوں کو دینی ہے کہ ہم بھی ٹرسٹ کرے اور وہ ہم پہ بھی ٹرسٹ کرے اب بات آتی ہے اس کی پہلی پہل پہل کہاں ہوگی پہل ہوگی تھی جنرل مشرف کے وقت کے اوپر پہلی سینٹرز پارٹیشن اب اس کے بعد گارمنٹس چینج آپ کی ہو گئی یہ ایک نئے ایک پالیسی کے ساتھ آئے ہندوٹوائر ان کا ایک آیا پھر اپنے ایوڈیا کا سیچویشن دیکھی اور اس کے بعد ریپرائزلز یہاں سے ریپرکشنز ادھر سے پھر آپ کے اوپر ایک بہت بڑا اکتومت لگا دیا کہ یہ جو ممبئی کے اٹیکس ہیں یہ آپ نے کروائے آپ نے آپ کو ایگزونریٹ کیا ہے آپ کو ایگزونریٹ کیا ہے ایک انڈیپینڈنٹ رائٹر نے ڈیویڈ ایلی آس کے بھائی پاکستان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے فرنزک ایوڈنس کے ساتھ ہم نے اس کو کیپٹلائز ہی نہیں کیا نہیں کیا تو جہاں ہمارا موقع ملتا ہے ہم تو کرتے نہیں ہیں تو تو کوئیسن ارائزز کہ ابھی جو ہندوستان کی طرف سے ایک انیشیٹیو آیا ہے ایک انیشیٹیو ہمیں اس کا ہاتھ پکڑنا ہے بکوز ایڈ او دے ڈی امران ہم اپنے نیبر کو چینج نہیں کر سکتے میں اپنی پولیسی چائنہ امریکہ اور رسیا کے ساتھ چینج کر لوں یہ اس کے ساتھ میرا جو ہے وہ آپ کہہ لو کہ جو بندن ہے وہ ہم چینج نہیں کر سکتے سو بھی ہافتو گیٹرون رائٹ پاتھ بہت اپنے بائی لیٹرل اور میوچل رسپیکٹ جنو صاحب میں آپ کے پاس پھر ایوی ایم صاحب پا جاتا ہوں مومنٹم ایک بنا ہوا ہے کشمیر میں اور یہ مومنٹم بڑے لمبے عرصے کے بعد بنتا ہے ان لوگوں نے پیلٹ بولٹس کھائی ہیں بڑی مار کھائی ہے اپنے شہدہ کو پاکستانی پرچم کے اندر لپیٹ کے انہوں نے دفن کیا ہے بار بار اور عالمی سطح کے اوپر کشمیر کا مسئلہ گزشتہ دو سالوں میں ٹھیک ٹھاک اجاگر ہوا ہے یہ مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے اگر پاکستان اور بھارت آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں اور دوسری چیزوں میں آگے نکل جاتے ہیں کشمیر کو پیچھے رکھ جاتے ہیں کیونکہ بھارت ایسی کوئی گارنٹی نہیں دے رہا کہ کشمیر کو ہم پہلے کریں گے اور یہ گارنٹی پاکستانی بھی سورسز سے جن سے ہماری بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی آپ کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ کشمیر پہلے ہوگا بس ٹھیک ہے ہو جائے گی جب کشمیر کی بات ہوگی کشمیر کو ہی پریارٹی نہیں ہوگا ان مذاکرات میں اس کی خاطر آپ جمع رکھیں پاکستان کا میڈیا بھی اور پاکستان بھی اور بھارت یہ ہونے بھی نہیں دے گا مومنٹم اس کا ٹوٹ جائے گا بھارت کو سانس لینے کا موقع ملے گا جن چیزوں میں وہ فسایا اس میں سے نکل جائے گا اور تیسرا بھارت کا جو ہے وہ جب مرضی چاہے گا مذاکرات ختم کر دے گا آپ کوئی گارنٹر تو ہے نہیں آپ کیسے اعتبار کر سکتے ہیں سر ہماری تاریخ ہے یہ اور آپ کا کیا خیال ہے جگڑا کشمیر کا ہے کشمیر اس کی ایک وجہ ہے جو ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان بھارت کو اس شکل میں موجود موجود نہیں ہے ہم جو بھی کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہے ہیں آج تک میں نے کوئی ایک سپین نہیں کر سکا کہ بھارت اس سرے میں کیوں پہل کرے گا اگر ہم مذاکرات پہ جائیں گے تو ہم بھارت کو کیا دینے کو تیار ہیں جو بھارت ہماری بات مان جائے گا یہ دو دوستوں کا یا دو مسائلوں کی بات نہیں ہے دو ملکوں کی بات ہے دو قاموں کی بات ہے دو ان کے ایک تاریخ ہے یہ اور اس وقت جس لیکے سے بھارت کے اوپر ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ مسئلت ہوا ہے اور یہ بڑی مشکل سے لے کے آئے ہیں اور اس کے قطع نظر اس کے کہ چاہے وہ یہ بی جے پی ہے یا کانگریس ہے ان دونوں کے مقاصر میں کبھی فرق نہیں پڑا مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کر ہم اتنی بات کیوں سمجھ نہیں سکے میں آپ کو جنرلی انیس سو بہتر کی بات بتانا چاہتا ہوں اور بردوان ایک ریڈوی سٹیشن ہے جو یہاں سے اگر ہم بائی ٹرین جائیں تو ہمیں پانچ راتیں اور چار دن لگیں وہاں پہنچنے میں اس بنگال میں کلکٹا کے باسٹک سٹیشن ہے اس وقت جب ہم قید سے مجھے واپس دیکھا رہے تھے تو مجھے وہاں پہ نکلتی ہے جانے کا ایک مسلمان فیملی کھڑی ہوئی تھی جو ہمیں دیکھ کر رو رہی تھی اس وقت میں انیس سو بہتر جنرلی کی بات کر رہا ہوں آپ سے انہیں سوکر کہا تھا مجھ سے کہ آج چونکہ باکستان کمزور پڑ گیا ہے یہ ہندو ہمیں یہاں جینے نہیں دے گا یہ وہ مائنسیٹ ہے میں ہمیں سو بہتر کی بات کروں آج اس میں تبدیلی آگئی ہے اس میں کوئی ہم کیا بات نہیں کر رہے ہیں ہم کلر جا رہے ہیں ہم دکی ہم کیوں اپنی تاریخ کو جھٹلا رہے ہیں اس میں ہمیں سو باسٹڈ میں بھٹو جیسا جو شادر آدمی تھا وہ چھے راؤنڈ آف دسکشن میں سورن سنگھ سے کچھ نہیں لے سکا اس کے بعد مذاکرات ہوئے ہم نے کیا لے لیا ان سے بھارت سے دونوں بیٹھ کے کریں گے کیا ہم دے سکتے ہیں بھارت کو جو بھارت کو میری بات میں آنے گا آپ کشمیر جو ہے انڈیفنیٹ پریڈ کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے اس وقت معاملہ گرم ہے نمبر ایک نمبر دو بھارت جس طریقے سے مقبودہ کشمیر کی آبادی کا تناسب چینج کر رہا ہے کیا اس نے روکتی ہے جنرل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ہم بھارت کی مدد کریں گے اگر اس وقت اس کو موقع دیں گے سانس لینے کا تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں آج تو نہیں کہا رہا ہوں کیونے دن سے کہہ رہا ہوں یہ ہم نے بہت بڑے غلطی کیا ہے کوئس امن کی خواہش کرنا جنرل نہیں ہے امن کوئی بھیٹ میں نہیں دے گا بھارت خاص طور پر امن آپ کو بھیٹ میں نہیں دے گا بھارت کے اپنے مسائل ہیں ای بی ایم صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے پاکستان زیادہ مؤثر ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے میدان میں کبھی ہم جیتے کبھی ہم ہارے وہ کوئی بہت اچھی تو نہیں تھی ٹیبل کے اوپر تو بھارت بہت شاتر ہے ہاں بدقسمتی سے بہتر سال میں ہم نے دشمنی کر کے دیکھا ہے کہ ہمیں کشمیر آزاد نہیں کرا سکے اور کشمیری اپنے طور پر خود جنگ کر رہے ہیں اور اپنی شہادتیں دے رہے ہیں اور انہوں نے اپنی جد و جہد آزادی ہے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے دوزار تین میں ہم نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم نے میک شور کریں گے کہ ہمارے بورڈر سے کوئی ایسا فرد اس طرف کو نہ جائے جو کہ آپ کی کشمیر کے معاملے کے اندر جا کے مسائل کھانا کرے اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم کشمیر کی پوزیشن پر اپنی لچک دکھا رہے تھے ہم ابھی بھی یونسی ریزولوشن کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آج بھی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا حق ہے خود ارادیت جو ہے وہ ایک انسانی حق ہے انسانی حقوق ہے لیکن میرا حق ہے ہمیں ایک چیز پر فرق کرنا پڑے گا پہلا فرق یہ ہے کہ آیا ہم نے بھارت کے ساتھ دشمنی کرنی ہے یا کشمیریوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے یعنی ایک آپ نے سوال کرتے ہوئے ایک پوچھا تھا آپ نے کہا تھا کہ ہم بھارت کو اس مقام پہ اتنا گندہ کر دیا ہم نے دنیا کے اندر کہ اب ہماری اور کشمیریوں کی بات سننی شروع ہو گئی تھی وہاں پر تو اب اگر ہم اس معاملے کو اٹائیں گے اور ادھر لے کے جائیں گے تو شاید ہم اپنا جو ایڈوانٹیجز کو سیڈ کر دیں گے تو یہ ہمیں فرق یہ کرنا ہے کہ ہم نے بھارت کو گندہ کرنا ہے بھارت کے ساتھ دشمنی کرنی ہے یا ہم نے کشمیری کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے اور کوئی اور ایسا رستہ اختیار کرنا ہے جو کہ آج تک سامنے نہیں آ سکا بہتر تیہتر سال کے اندر سر کوئی فارورٹ دے نا آپ کی خیال ہے کہ کیسے ہم کشمیریوں کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں بھارت سے بات چیت میں وہی میں کہہ رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور آپ نے سوال کیا کہ ہمیں کیا یقینہ ہم کیسے اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہ اٹھ کے چلا جائے گا تو یار آپ بات چھوڑ کے چلا جائے گا تو ابھی بات چھوڑ کے واپس آ جائیں گے سر کو مومنٹم ٹوٹ جائے گا اس کو جو بریتنگ سپیس چاہیے وہ اس کو مل جائے گی وہ اپنے آپ کو اپنے آسان بحال کر لے گا دیکھیں ایک سال چاہیے بھارت کو ایک سال چاہیے نہیں نہیں آپ سب سے پہلے گراؤنڈ ریالیٹی دیکھو اس وقت کشمیری اپنی جنگ لڑ رہا ہے اور لڈاک میں ہندوستان فسا ہوا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کشمیری is not giving up his war of independence وہ تو ازادی کی جنگ لڑتا رہے گا اور نہ ہم اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں میں کشمیری ہوں بانڈیپورا میں میرا گھر ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بابز آتا ہوں وہاں بے شمار کشمیریوں کے ساتھ میں رابطے میں ہوں لگاتار وہ بھی اس فون یہ ابھی میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ کشمیری سے فون آ رہا ہے مجھے یہ واتس ایپ کے اوپر میں آپ کو ایک چیز ارض کرتا ہوں سر چھوٹی سی کہ کشمیری مجھے بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے بلبوتے پہ اور پاکستان کی شہ کے اوپر اس جنگ کو لڑ رہے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ہمیں جس دن پاکستان ہمیں چھوڑے گا ہماری پسلی ٹوٹ جائے گی ان کو یہ لگتا ہے بڑا بڑا پاپلر نارہ اسی لیے انہیں ناروں نے ہمیں مروایا آج تک بات یہ ہے اس وقت کشمیری کی ضرورت کیا ہے اس وقت کشمیری کی ضرورت ہے کہ ان پر جو ظلم اور جبر اس وقت چل رہا ہے اس کو سب سے پہلے ختم کیا جائے ان کو سانس لینے دیا جائے اس کووڈ کے محول کے اندر ان کو بند کر کے رکھ دیا انہوں نے وہ بزار نہیں جا سکتے وہ اپنے بیماروں کو نہیں دکھا سکتے ان کی ساری انٹرنیٹ ختم کر دیا ان کو ختم کر کے رکھ دیا ان کو تس وقت قیدر کر دیا ان کو بہانہ ڈال دیا کہ ہم فوج وہاں پہ دس لاکھ پہلے ساڑے ساتھ دوسر اس بات کی گرنٹی ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے تو وہ یہ سارا کچھ بحال کر دے گا وہ انڈیا کی پینتی سے ختم کر دے گا تین سو ستر بحال کر دے گا تو جب آپ کو کہا جاتا ہے آپ کا فورم نسٹر کہتا ہے یا پرائم نسٹر کہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ پرائم نسٹر یہی بار بار کہتا ہے کہ تین سو ستر کو بحال کرو پینتی سے یہ والا مسئلہ حل کرو ہم بات کریں گے لیکن سر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ کا مور ہے وہ یہ نہیں ہے پاکستان کا تین سو ستر کا معاملہ نہیں ہے پاکستان کا 35A کا معاملہ ہے یہ بھی ہمیں بڑا واضح ہونا چاہیے 35A کا معاملہ ہے وہ تو اگر وہ کہتا ہے میں ڈیموگرافی نہیں کروں گا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کشمیر کے اندر سکون لے کے آؤں گا میں وہاں سے اپنی فورسز کچھ کم کروں گا جس طرح سے میں نے جبر وہاں پہ کیا ہوا ہے اگر وہ یہ سب کچھ کرتا ہے تو پاکستان محلز پہ بیٹھنے کے لئے تیار ہے ہم دیکھیں گے پھر آگے اور کیا ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ یہ کنڈیشن ہونی چاہیے یہ کنڈیشن ہونی چاہیے تاکہ کشمیری سکون کسانس لیں